ہیلو ویلکم ٹو سمارٹ ٹریڈنگ اکیڈبی میں آپ کا دوست آیون شاگڑوال اور اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کروڈ آئل پہ ایم سی اکس کروڈ اور ڈبلو ڈی آئی کروڈ آئل چائنے کی طرف سے تھوڑی ڈیمانڈ کم ہے جس کے چلتے آپ نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے مارکٹ میں لگتا گراؤر دیکھنے کو مل لی ہے بارہ ترہی کے آس پاس سے کچھ زیادہ گراؤر گہناتی بھی نظر آئی اور بجار سرٹ سرٹ سو روپے تک آئی ہے سرٹ سرٹ سو چوبیس روپے تک کل تھوڑی سی ریکووری اس لئے دکھائی دی مارکٹ میں کہیں نہ کہیں فیڈ کی طرف سے ایک پوزیٹیو نیوز تھی ہو سکتا ہے فیڈ آنے والے دنوں میں سپٹیمبر منت میں انٹرس ریٹ کٹ کرتا وہ دکھائی دے اور دوسرا چیز ایمپورٹنٹ یہ تھی جو ایپی آئی سٹوک کا ڈیٹ آیا وہ تھوڑا مائنس میں آیا جس کا سپورٹ کوڑایل کو ملتا وہ دکھائی دیا بٹ کچھ ہرڈلز بجار کے ہیں لیولز وہ لیول ڈسکس کریں گے ان لیولز کے آس پاس کیسے ٹیٹ پلین کر سکتے ہیں اس پر بھی ڈسکشن کریں گے ویڈیو کو بینہ سکپ کریں پورا دیکھنا اور چینل پہ نہیں ہوئے آپ چینل کو فالو کر سکتے ہیں چاندی کی ویڈیو یہاں پہ ملے گی جو کل آئی ہے چاندی کی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ کموڈیٹی میں ماسٹری کرنا چاہتے ہیں سیکھ کے سمجھ کے ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا انلیسز رسک مینجمنٹ پروپر طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں انسٹیٹیوشنل پیئر کہاں باعث ہل کرتے ہیں آپ ہمیں وارس اپ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مینشن ہے بیچز سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ سبتے کموڈیٹی ماسٹری پروگرام کے ڈیلی نو ایڈا میں بھی اور آن لائن بھی اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایم سی اکس پوڑل بڑ اس کے بعد دیکھیں گے ایم سی اکس کا جو چارڈ بن رہا ہے وہ اسی کے بیسس پر بن رہا ہے حالانکہ آج یہ مارکٹ اگر دیکھو یہ کھلاوا ہے بڑ اپنا مارکٹ ابھی بند ہے یہ والا مارکٹ ابھی بند ہے بٹی اوپن ہو جائے گا تو اس مارکٹ کے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس مارکٹ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ اوپر سے سیلنگ پریشر آیا سب کو پتا یہ سیلنگ پریشر آیا بجار میں یہ اوپر گیا نیچے تھوڑا سائیڈ ویز مومنٹ ہو گی جب تک اس رینج کو نہیں نکالتا اوپر کی طرف 678 میں جومیٹی رینج نکالی ہے نیچے کی طرف سرسر سو تریک یہ دو پوائنٹ ہیں بجار کے اس کے بیچ میں اگر بجار گھومتا رہتا ہے تو سائیڈ ویز رہے گا اس کے آسپاس آتا ہے تو آپ بائی سائٹ پوزیشن اس ٹاپ لیوز کے ساتھ پلین کی جا سکتی ہے اوپر کی طرف لیول 6800 تک کا مل سکتا ہے بڑی تیجی تب ہی پلین کریں جب 800 روپے کے اوپر بولیش پریس سکشن بنا کے ٹکے بجار اوپر کی طرف کہاں تک جا سکتا ہے 682 ایک فسٹ لیول بجار کا ہرڈل ہے اور جہاں سے بجار یوں ٹر لے کے دوبارہ نیچے آ بھی سکتا ہے تو اس لیول کے آسپاس پروفیٹ بکنگ آ سکتی ہے اور یہ لیول بھی اگر توڑ دیتا ہے بجار مال دو ٹھیک ہے پوزیٹیو نیوز کے چلتے کسی بھی آنے والے دنوں میں اس لئے دونوں طرف کے لیولز میں بتانے ہی پوشش کرتا ہوں کیونکہ ایک بار ہفتے میں ایک بار ویڈیو آتی ہے تاکہ آپ ان لیولز پر دیکھتے اپنا ٹریٹ پلین کر سکتے کر سکیں پرائی سیکشن دیکھتے نیوز پر فوکس رکھیں ڈیٹا انیلیسز کریں انیونٹری انیلیسز کریں اٹھ سٹھ سو بیاسی کی اوپر ٹکتا ہے تو سکس نائن ٹو نائن ایک ہرڈل بجار کا دن سکس نائن فائنڈ لیولز آپ نوٹ کر لو بہت ہی کروشیل ایمپورٹنٹ لیول ہے بجار کہیں نہ کہیں لیولز کو ریسپیکٹ کرتا ہوا کسی نہ کسی فارم پہ جرور نجر آئے گا ٹھیک ہے جتنے بھی لیول چاہے یہاں دیے جاتے ہیں بینک نفٹی میں دیا جاتے ہیں سکس سیون فائف تھری جیرو سکس سیون فائف تھری اگر لیول توڑتا ہے بجار ساٹ ساٹ سو ترہ پان روپے کا تو بجار اتر کے ساٹ ساٹ سو روپے کی طرف دوبارہ آ سکتا ہے اوورال سینٹیمنٹ دیکھو تو دیکھو اوورال سینٹیمنٹ وی کی ہیں بجار کے ون آر کے چائٹ پہ دیکھو تو وی کی ہیں بڑ کہیں نہ کہیں چھوٹا موڑا سپورٹ لیتا ہوا بجار نجر آسکتا ہے بڑ کہ لیول اگر توڑ دیتا ہے نا بجار ساٹ ساٹ سو روپے کا لیول اگر کھول نہیں کرتا تو ہم اتر کے پھر کافی نیچے بھی آسکتے ہیں ساٹ ساٹ سو کے نیچے تو پھر پیس ساٹ سو پچاس روپے کا ایک لیول بنے گا بجار میں دھرانے کی خوشش کوئی نہیں ہے بجار میں ٹھیک ہے اوورال ویکنس ہے بجار میں تھوڑا بہت سپورٹ ملتا ہوا دکھائی دیا کل جو ڈیٹا آیا انونٹری کا اس کا سپورٹ بجار کو ملتا ہوا دکھائی دیا اپی آئی والا جو آیا ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں بجار اٹھ سٹ سو کے اوپر ٹکتا ہے کیا ٹکتا ہے تو پھر ایک نیکس ہرڈل پھر بجار کا یہ رہ گا اوورال ویکنس ہے بجار میں اوپر کی طرف جاتا تھا شورٹنگ اپورٹس بھی آپ کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں ڈبلو ڈی آئی اوئل کی ڈبلو ڈی آئی اوئل میں بھی دیکھو بجار سائیڈ بیز رینج بہ فسا اوپر گیا نیچے اوپر نیچے یہ ہی گومنا ہے تو اسی ڈالر کے اوپر بجار کو ٹکنا چاہیے اسی ڈالر کے اوپر ٹکتا ہے بجار تب ہی ایک مومنٹم اوپر کی طرف آ سکتا ہے ٹھیک ہے کہاں تک آئے گا بجار میں اوپر کی طرف جو مومنٹم مجھے نظر آ رہا ہے اسی پینٹ تیرانوے اسی پینٹ تیرانوے یہاں تک بجار ریلی کر کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس بات کا دھیان نہ کرنا اگر اسی ڈالر کے اوپر بولیش پرائیس ایکشن بنا کے ٹک جاتا ہے پندرہ میٹ چاہے then next hurdle بنے گا 81.62 بجار کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد بنے گا 82.15 کا تو یہ level important ہے اگر بجار یہیں سے reject ہو کے نیچے گھر رہا ہے یہیں سے price section بنا کے نیچے گھر رہا ہے تو ایک shorting opportunity مل سکتی ہے آپ کو تو price section آپ کو دیکھنا پڑے گا یہاں پہ کیا price section بن رہا ہے تو ابھی فلال کے لیے اگر آپ دیکھو resistance کے آس پر ٹک آوائے بجار تو ابھی وہیں ہے exactly ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی کچھ دکھائی نکھ دیا گرین گینڈل منٹ اس کے اوپر ٹکنا چاہیے تاک اوپر جانا ہے تو selling pressure کہاں تک آسکتا ہے اگر یہیں سے rejection آپ کو ملتی ہے 79.50 ایک support بجار کا then 79 dollars کے آس پاس کا ایک support نکل کے بجار میں آتا ہے ٹھیک ہے 79.50 اور 78.60 ایک یہ بھی ایک support بجار کا میں نے find out کیا یہ level آپ نوٹ کر سکتا تو weakness in level تک آسکتی ہے پورے ہفتے کے level سے کوئی question ڈاؤڈ ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much for watching this video video कर دو like اور ہمیں follow کرنا نہ ہو موسیقی